السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آپ کا ویب ڈیزائننگ کا ٹیچر تو آج کی ہم لیکچر میں سمجھنے کیا والے ہیں آج ہم سمجھیں گے سبلائم ٹیکسٹ کی اوپر ہیڈنگ کا ٹیک کو کیسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے حالانکہ میں نے آپ کو پہلے بھی سب کچھ کور کروا دیا ہوا ہے لیکن یہاں کروانے کا کیا مقصد ہے کیونکہ ابھی جو ہے پروفیشنل طریقے سے کام ہوتے ہیں اور آپ خود اچھا خاصا فرق نظر آئے گا کہ سبلائم میں کام کرنے سے کیا کیا بینفیٹ ہو سکتے ہیں آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ بٹن پر جا کے سبلائن کرتے ہیں لوٹ آج کی ویڈیو خاص بنائی جارہی ہے ہمارے پاس مجاہد ٹی وی کے لیے اور ساتھ گرافک ڈیزائنر جن کا چینل ہے ان کے لیے خاص کی جارہی ہے جنہوں نے کامر شیئے تھینکس فور سٹارٹنگ ویب ڈیزائننگ لیکچر آفٹر لونگ ٹائم آئی میڈ کوسچن اگین این اگین اوکی جی آپ کے اگین این اگین کوسچن کے اوپر میں نے دوبارہ سے ایک ایک ٹیک کو بریف کرنے کا پرین شروع کیا ہوا ہے جن میں سے آج کا اپنا ٹارگٹ ہے ایچ وان ٹیک کو کر دیتے ہیں یہاں سے ریڈ کلر اور اسے کر دیتے ہیں یہاں سے کٹنگ کے ہم نے آج اس کام کو ڈن کر لینا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کیا ایکس کلینیشن سائن ڈی او سی لکھے کنٹرول اور سپیس باز دبانا ہوتا ہے جس سے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ایک آٹومیٹک کوڈ جو ابھی نہیں آ پایا کیونکہ فائل سیو نہیں ہے یہ مسٹیک پچھلی ویڈیو میں مجھ اسے نہیں ہو رہا تو پہلے کنٹرول ایس کر کے فائل کو سیو کرنا ہے آپ لوگوں نے لازمی طور پر ڈیکسٹو پہ سیو کیا کچھ بھی نام لکھیں انڈیکس اگر پہلے بھی ہے تو آپ جو مرزیز کا نام لکھ سکتے ہیں میں اس کے لکھتا ہوں ہیڈنگز ہیڈنگز ڈوٹ ایچ ٹی ایمل اب جب سیو کیا تو اب میں یہاں لکھتا ہوں ایکس کلینیشن سائن ڈی او سی کنٹرول سپیس بار دباتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹیگ آنے شروع ہو گئ میں جو ہے ایش ٹی ایمل فاؤنڈیشن والے کو چوز کرتا ہوں جس میں سارا کچھ ہی آٹومیٹک لکھا لکھایا میرے پاس آگیا اور میں اس کی بوڈی سیکشن میں جا کر یہاں پہ جو بھی کام کرنا کرانا بھی کرتا ہوں جیسے کہ پہلے میں یہ پتہ ہے کہ ہیڈنگ کے ٹیپ کارٹن پریس کرتا ہوں ایچ وان اگر یہاں میں ایچ وان لگاتا ہوں اور یہاں صرف اینگل بیکٹ ڈیزیر کو آر اپنے پاس کلوزنگ وار سائن لگا کے سلیش رو لگ ہوں تو ٹیگ آپ کا آٹومیٹک کلوز ہو گیا پہلا فائدہ کیا ہوا کہ کلوزنگ ٹیگ ہے خود با خود کلوز ہونا شروع ہو گیا آپ کے پاس یہ پہلا فائدہ ہے سبلائم کا دوسرے نمبر پہ ہم یہ پتہ ہے کہ اس کے لیول ہوتے ہیں سیکس ٹھیک ہے ہیڈنگ کے لیول ہوتے ہیں ٹوٹل سیکس اور ایٹریبیوٹس میں ہوتا ہے ایک ہی تو میں اس میں کیا کام کرتا ہوں جیسے میں لیتا ہوں یہ آئی لاو پروگرامنگ میں نے فیلہ لکھا اسے کنٹرول ایس کیا کنٹرول ایک ہی جگہ کنٹرول ایس ڈیکس ٹوپ ایک فائل سے میں ڈبل گلک کر میں لوڈ کر کے دکھا سکوں تو ایک ٹیکس میرے پاس لکھا آنا چاہیے آئی لا پروگرامنگ اور سب سے اوپر ایک ایک ایکس کلیمنیشن سائن آپ کا ایکسٹرہ لگا ہوا ہے وہ آپ نے نہیں لگانا جیسے میں نے لگایا تھا شروع میں تو یہ لازمی آپ بھی ختم کیجئے گا اگر میسٹک سے آجے تو اس کے بعد یہ تو ہو گیا ہے ہیڈنگ اور یہ اس کا ہو گیا ہے ایک اٹریبیوٹس میں آپ کا سین ہیڈنگ اب میں کیا کام کرنا چاہتا ہوں میں اس کو سبلائم کے طرح جلدی سے ہیڈنگ اگر کنٹرول کرنا چاہوں تو کیسے کر سکتے ہو آپ نے گریٹر دن کا سین لگانا ہے اور یہاں لکھنا ہے ایچ وان اور اسے ملٹی پلائی کر دینا ہے کتنے کے ساتھ سکس کے ساتھ اور جیسے ہی میں اگر پہلے انٹر کر کے دکھاتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑا اور اگر میں ٹیب کرتا ہوں ٹیب کا بٹن پریس کیا تو آپ کے پاس اس نے کیا کر دیا یہ ساری آپ کے پاس آٹومیٹک سے ٹیگ بن گئے ہمارے پاس ٹیک ہے اگر اسے میں یہاں سے جو پیچھے سائن لگا ہے اسے ختم کرتا ہوں ہوں ایچ وان کو ملٹی پلائی کیا سکس کے ساتھ اور ٹیب کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں آپ کے ہیڈنگ کے ٹاک خود با خود لکھے آگئے جیسے کہ ایچ وان ایچ ٹو تھری فور فائیو اور سکس تو جس طرح ہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اسی طرح ہم ان کو کلوز بھی کریں گے اسی طرح ترطیب کے ساتھ فائیو ہو گیا فور ہو گیا اور ٹری ٹو ون اور ٹیکس میں اس کے اندر بھی وہ ہی لکھ دیتا ہوں اپنے پاس پیسٹ کیا میں نے ٹھیک ہے اب یہاں اگر آپ کیا کام کرو میں اسے سلیکٹ کر دیتا ہوں کچھ یوں اور کلک کر کے پیسٹ کرتا ہوں ون مطلب کلک کرتے جانا پیسٹ کرتے جانا کرنے کیا لگیں ہم لوگ بیسیکری ہیڈنگ کے جو لیول ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ہم نے لیول پہلے بنایا ہے باقی اس طرف آ رہے ہیں ساتوہ لیول اس کا بالکل بھی نہیں ہوتا یہ چیز آپ نے لازمی طور پر ذہن میں رکھنی ہے اپنے پاس کہ ہیڈنگ کا ساتوہ لیول نہیں ہوتا اب اگر میں کیا کام کرتا ہوں جی اس کو میں کرتا ہوں سلیکٹ کیا الائن سینٹر کو اور یہاں سے اگر میں سلیکشن کرتے ہوئے سلیکٹ کرتے ہوئے نیچے کی طرف آ جاتا ہوں جیسے میں سلیکشن کرتا ہوں آ رہا ہوں کنٹرول دبانے سے آپ کے سارے ایچ وان کے ٹائگ کٹھے سلیکٹ ہو گئے اور ایرو کی اسے میں سپیس دیتا ہوں ایک ہی جھٹکے میں اور کنٹرول وی کر دیتا ہوں تو یہاں اگر آپ دیکھ سکیں کہ ایک ہی جھٹکے میں سب ہی جگہ پر وہ کوپی پیسٹ ہو گیا اپنے پاس کنٹرول ایس کرتا ہوں تو یہ ایک تو آگیا باقی نہیں آ پائے تو اس کی مسٹیک کیا ہے وہ دیکھتے ہیں جو سائن بیچ میں آ رہے ہیں کیا کیا مسٹیک ہے جو ان کے گریٹر دین کا سائن تھا وہ بائے مسٹیک سلیکشن میں چلا گئے ہیں میں اسے کلوز کر دیتا ہوں چھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سی چیزیں ہیں لیکن انٹرسٹیڈ ہیں اس لئے آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے لازمی طور پر یہ میرے پاس ہیڈنگ کے سارے کے سارے آ رہے ہیں لیولز ایک ہیڈنگ کے لیول نہیں ہے وہ آپ کے پاس وہاں پہ نظر بھی نہیں آئے گا اچھا کون سا نہیں آ رہا کیا جہاں پہ یہ میں لکھا ہے ایچ چیز صرف آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں لکھا اس لئے وہ کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہے میں اگر ایچ سیون کرتا ہوں تو تب بھی نورمل ٹیکسٹ ہی رہے گا یہ بھی چیزیں میں رکھنی ہے کوئی فرق نہیں پڑا اگر اسے ایچ سکس کر دیتے ہیں ہیڈنگ سکس کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آج کی اس لیکچر سے میں یہ سمجھ جاتی ہی پہلے تو ہیڈنگ کیا ہے ہیڈنگ اس لئے اس لئے اس نمارے کی جاتی ہے تاکہ آپ کی ویب سیٹ میں جو خاص بڑے 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 پیراگراف کے اوپر جب ٹائٹلز آ رہے ہوتے ہیں ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم سارے ایچ وان ہی کے اندر لکھتے ہیں جیسے ماوس کیبورڈ پرنٹر ایچ ٹی ایمل سی ایسس جاوا سکٹ ایسا کوئی بھی جو ہیڈنگ جس کے نیچے پیراگراف لکھا آ رہا ہے یا کوئی آرٹیکل لکھ رہے اس کا جو ٹائٹل ہے اس کی جو بھی ہیڈنگ ہے وہ ہم ایچ وان سے لکھے ایچ سکس تک اس کو منشن کر سکتے ہیں اور کیسے کیسے اس میں یوز کر سکتے ہیں وہ تمام میٹھنگ میں نے آپ کو اچھے سے کلیر کر دی ہیں اس میں ایٹریبیوٹ صرف ایک ہی تھا وہ تھا الائنگ کا جسے لیفٹ رائٹ اور سینٹر کر سکتے ہو ایک ہی جٹکے میں سب جگہ کیسے کرنا یہ بھی آپ کا کنسیپٹ کلیر میں نے کر دیا ہے اگر ویڈیو اسی لگتے سے لائک شیئر کے ہمارے ضرور کر دینا نہ سی لگتے چھوڑ دینا میں ملاقات کروں گا نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ تمام دوستوں کے مطلب سے اللہ حافظ